وَلَا حَدَيْنَاهُمْ صِرَاةً مُسْتَقِيمًا اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ظاہری انہی پر محمول کیا ہے اور اس میں بھی کوئی قبات نہیں ہے اللہ ہمارا خالق ہے اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو خودکشی کرو تو ہمیں کرنی ہوگی اگر اللہ آپ نے حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھائے ہیں وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بشرے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی صدا دی گئی تھی اس کے لئے الفاظ یہی آئے تھے قتل کرو اپنے آپ کو مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ قبیرہ کا ارتکاب کیا ہے تو شاید جو ہے منافقین کا معاملہ چل رہا ہے اور منافقین کے ساتھ اکثر و بشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے رشتے دار ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامیش ہو جاتے تھے ہمایت کے اندر تو یہاں بتایا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ان کی ہمایت کرو ہونا تو چاہیے اس کی بلکل برعکس اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں کہ جو حصل میں آستین کے سامپ ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافقین کو خود قتل کریں یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا اور اس پر انہیں غصایا اس لئے کہ بارالا وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے جو اس حکم کی تعبیل کر سکتے ہیں اور اگر کل گزرتے مَا يُوَجُدُنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاشَدَّ تَسْبِيطًا وَإِذَا لَا تَيْنَاهُمْ لَا دُنَّا عَجِرًا عَظِيمًا وَلَا حَدَيْنَاهُمْ سِرَاكُمْ مِسْتَقِيمًا